موسیقی پاکستان کے روایتی حریف بھارت کو شکست دینے پر مل بھر میں خوشی کی لہر شہر شہر شایقین کا جشن بھنگڑے ڈالے نارے لگائے ایک دوسرے کو مبارک بات دی افتخار احمد اور خوشیل شاہ کی طرف سے فتح کے لیے درکار آخری دو رنز بناتے ہی شایقین جھوم اٹھے شایقین ایک ریکٹ فالحانہ انداز میں رکس بھی کرتے رہے لاہور کراچی فیصل آباد اور دیگر شہروں میں شایقین نے بڈی سکرینز پر میچ دیکھا ویبائے میں پاکستان کی فتح پر شایقین نے خوب جشن بنایا وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان کی جیت پر ٹویٹ میں قومی پرچم شیئر کیا بھانٹی کے سپر پور مرحلے کا ماچ پاکستان نے ٹویٹ جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا بھارت نے ایک سو بیاسی رنز کا حدف دیا بھارتی اوپنرز نے پانچ آشاریہ ایک اوورز میں چوبن رنز کا سٹینڈ پر اہم کیا قفتان شرما سولہ گیندوں پر اٹھائیس راہول بیس گیندوں پر اٹھائیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے پہلی نے ساٹھ یادیب نے تیرہ پنٹ نے چودہ رنز بنایا شاداب کی دو نصیم حسنین حارس اور نواز کی ایک ایک پکٹ پاکستانی ٹیم کی خراب فیلڈنگ کئی قید چھوڑے اور اضافی رنز دیئے منچر جیل کو کٹ لگانے کے باوجود پانی کی سطح کم نہ ہو سکی منچر جیل میں پانی کی سطح مزید بلند ہو کر ایک سو پچیس آر ایل تک جا پہنچی جیل کا پانی بند سے اوور فلو ہونے لگا میکمہ پاشی نے منچر جیل کو مزید دو مقامات سے کٹ لگانے کا فیصلہ کر لیا پانی کم نہ ہونے کی صورت میں آر ایل ڈی پچپن اور آر ڈی اسی سے کٹ لگایا جا سکتا ہے سیون اور دادو کو بچانے کے لیے جیل کو باغ یوسف کے مقام پر پہلے ہی کٹ لگایا جا چکا پانی تیزی سے آبادی کی جانب بڑھنے لگا وزیراعلا کا آبائی گاؤں واہر بھی متاثر ہوگا دریائے سندھ میں کوٹری بیراج کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب سیلابی ریلے کے باعث دلہ کمبر شہداد کوٹ کی تحصیل وارا زیرے آب حمل جیلز پریوبند روڈ سے ملحقہ دیہات بھی پانی کے گھیرے میں آگئے مکینوں کا نقل مکانی سے انکار متاثرین منتخب ممائندوں سے نالا ایمینے آمیر مقسی کا پھر گھیراو کر لیا سلاب کے باعث سندھ کے کئی شہروں کا دیگر حصوں سے رابطہ منقطع شہراؤں پر چھے دن سے گاڑیاں پھسی ہوئی ہیں پولیس موقع سے غائب ڈاکوں نے سڑکوں پر پھسی ہوئی گاڑیوں کو لوٹنا شروع کر دیا کراچی کو دیگر شہروں سے ملانے والی سپر ہائی وے روڈ پھوڈ کا شکار شہرہ پر چھے روز سے ٹرافک جاب سڑک پر تاحد دینے کا کنٹینر موجود راستے کلیر نہ ہونے پر ملک میں پیٹرولیم مصنوعات اشیاء خردنوش اور دھواؤں کی قلت کا خطشہ پورٹ منرو کے مقام پر بلوچستان اور پنجاب کے درمیان شہرہ پر پانچ سن سے ٹرافک جام گاڑیوں کی کئی کلومیٹر طویع قطاریں پورٹ منرو سے کنگری تک ہیوی ٹرافک کے باعث مریض اور مسافر رل گئے شہرہ پر ٹرافک کے روانی بحال کرنے کے لیے بلوچستان اور پنجاب کی حکومتوں نے آترخہ اقنامات نہ اٹھائے ٹرکوں میں لوڈ بلوچستان کے اربوں روپے کے پھل اور سبزی ضائع ہونے لگی بلوچستان میں سلاف سے سڑکوں کی بندش غزائی قلت پیدا ہونے لگی پوٹا میں بیس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں پانچ سو روپے تک اضافہ دو ہزار تین سو روپے پر پہنچ گیا شہر کے بیشتر علاقوں میں آٹھا دستیاب ہی نہیں دوسری جانب سوبے میں ہر طرف سلاف سے تباہی اور بربادی کے مناظر ہزاروں چھوٹے بڑے دہات اور گوٹ صفائے ہستی سے مٹ چکے مجموعی طور پر سوبے کے اکتیس ازلا متاثر ساڑھے تین لاغ اپرات خیموں میں مقیم سلاف سے متاثرہ علاقوں میں نقصانات کے سروے کے لیے انتیس ٹیمیں مصروف وزیراعظم شہباز شریف اور امیر قطر میں ٹیلی فونک رابطہ امیر قطر کا سیلاف سجانی اور مالی نقصان پر اظہاری افسوس متاثرین کی مدد کی یقین دہانی شہباز شریف کو آغا خان کے صاحبزادی رحیم آغا کا فون دس ملین ڈالر کے امداد کا اعلان وزیراعظم سہرب امارات کے نازم الامور کے ملاقات شہباز شریف کا امداد بھیجنے پر اظہاری تشکر وزیراعظم سے سرمایہ کارچینی کامپنیز اور لاہور چیمبر کے وفوت کی بھی ملاقاتیں فلڈ ریلی فنڈ میں پتیر رقوم اتیا کی وزیراعظم نے بلوچستان کے سلاف زدہ علاقوں کا دورہ بھی کیا چار مہینے کے اندر انہوں نے پاکستان کا بیڑا غر کر کے رکھ دیا یہ کیونسی قیامت آگئی کہ چار مہینوں کے اندر مہنگائی اسمان پہ اور معیشت زمین پہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ابھی بجلی اور مہنگی ہوگی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کمزور ترین حکومت ہے امپورٹڈ حکومت نے چار ماہ میں ملک کا بیڑا غر کر دیا ساوک وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں مہنگائی آسمان پر اور معیشت زمین پر آگئی سنتے بند اور مزدور بے روزکار ہو رہے ہیں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے مہنگائی مزید بڑھے گی موجودہ حکمران ملک کو سنبھال نہیں پا رہے سیاسی استحقام نہ آنے سے حالات دگڑیں گے وزیراعظم اس کے بھائی اور زرداری نے پیسہ لوٹ کر باہر بھیجا سلاب سے بچاؤ کے لیے ڈیمز بنانے پڑیں گے جیمن پی ٹی آئی کا فیصلہ بعد میں جلسے سے خطاب اگلے اتوار کو سلاب زدگان کے لیے پھر ٹیلی تھان کرنے کا اعلان سندھ میں سلابی صورتحال متاثرین کے لیے کئی مقامات پر خیمہ بستیاں قائم گڑھی یاسین عمر کوٹ اور حیدر آباد میں ٹینٹسٹی قائم کیے گئے خیمہ بستیوں میں لوگوں کو طبی سہلیات بھی فراہم کی جا رہے ہیں پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیدی کہتے ہیں کہ سکھر کے کالج میں قائم کیمپ میں متاثرین سلاب کی حالت افسوسناک ہے پندرہ سال سے سندھ حکومت میں چور بیٹھے ہوئے ہیں تحریک انصاف سندھ کے لوگوں کی بلا تفریق حدمت کرے کی سلاب زدہ علاقوں میں افواج پاکستان کے امدادی آپریشن جاری شہرہ قرقرم کو ہلکی رافک کے لیے کھول دیا گلگت بلدستان کے لیے ایندھن اور ضروری اشیاء کی ترسیل شروع آرمی انجینئرز نے سوات میں بہرین پل بھی ٹرافک کے لیے کھول دیا کمبر شہداد کورٹ میں نصیر آباد میں آرمی اور فضائیہ کا ریلیف آپریشن منچر جیل کے کناروں کی مضبوطی کے لیے کوششیں جاری داسو اپر کو ہستان میں مقامی لوگوں کی پاک پوچ کے حق میں رہ لی پاکستان میں متاثرین سلاب کی مدد کے لیے دوست ملک اور ادارے پیش پیش سرجمان دفتر خارجہ کے مطابق چھے ملکوں اور ایک عالمی تنظیم کے پینتیس تیارے امداد لے کر پہنچ چکے یو اے ای نے چودہ ترکیہ نے گیارہ تیاروں میں امدادی سامان بھیجا چین سے چار قطر سے تین ازبیکستان اور فرانس سے ایک ایک تیارہ پہنچا یونیسیف کا ایک تیارہ بھی امدادی سامان لے کر پاکستان آیا امریکی رکن کانگرس اور سفید کی چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی سے ملاقات سپیکر قومی اسمبلی ڈیپٹی چیئرمن سینٹ اور دیگر ارکان بھی موجود تھے چیئرمن سینٹ نے امریکی وفد کے احزاز میں شائعہ کا احتمال کیا سادق سنجرانی نے وفد کو سلابی صورتحال سے آگاہ کیا امریکی تعاون پر اظہار تشکر بھی کیا امریکی وفد نے کہا مشکل وقت میں پاکستانی حکومت اور آوان کے ساتھ امریکی سیاست میں بھی غداری کارڈ کی ایڈری موجودہ اور سابق صدور آمن صاحب نے سابق صدر ڈانل ٹرمپ نے موجودہ صدر جو بائیڈن کو ریاست کا دشمن قرار دے دیا ٹرمپ کی ریلی سے خطاب میں اپنے گھر پر ایف بی آئے کے چھاپے کی بسمت کہا یہ تلاشی انصاف کی دھوکہ دہی کے مترادف تھی اس کا ایسا ردعمل آئے گا جو کسی نے کبھی نہیں دیکھا